اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں ربی شرہ لشدری ویسلی امری وحلی اخدتم من لسانی یفقو خولی as you have watched the topic don't be depressed this is the series of how to deal with depression and how to overcome depression people today are falling in depression for various reasons for this video miham inshaallah depression کا topic پورا detail میں cover کریں گے اور اس میں age wise group wise ہم depression کیوں ہو رہا ہے لوگوں کو اور اس سے کیسے ہم بہار آ سکتے ہیں اس کا ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اور اس series میں دیکھیں گے depression is a mental disorder which can cause by persistent sadness جب ایک انسان کو غم لائک ہوتا ہے اور وہ اس غم سے صحیح طریقے سے deal نہیں کر پاتا ہے تو اس کو depression ہوتا ہے وہ depression میں چلا جاتا ہے اور according to WHO world health organization کی report کے مطابق لگ بھگ ہر گروپ categories age wise اگر ہم دیکھیں تو 25 کروڑ پیپل کو globally depression وہ face کرتے ہیں اور depression جب ایک انسان کو ہوتا ہے تو وہ کئی سارے common side effects بھی لاتا ہے common symptoms جس کے insomnia جس میں انسان کو نین نہیں آتی ہے وہ جب رات میں سونے کے لئے جاتا ہے تو اس کے دماغ میں کئی سارے خیالات گھومتے رہتے ہیں اور اس کے وجہ سے اس کو نین نہیں آتی ہے کہ میں نے یہ فلا کام کیوں کیا میں نے فلا کام نہیں کرنا چاہے he's not able to sleep so insomnia یہ ایک effect ہے جو depression کے وجہ سے انسان کو ہوتا ہے دوسرا ایک اور جو چیز ہے وہ ہے hypersomnia ایک تو انسان جس میں انسان سو نہیں پاتا ہے سونے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ سو نہیں پاتا medicines وغیرہ لہنے پڑتی ہے but hypersomnia میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو activities کرنے کا دل نہیں بولتا اس سے سونے کا دل بولتا ہے اسے جو daily activities وہ کرتا تھا وہ اس سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کو سونے میں زیادہ من لگتا ہے اور اس کو اس کی activities ختم ہو جاتی ہیں he does not feel that اس نے کام کرنا چاہیے he does not feel کہ اس نے کوئی activity میں participate کرنا چاہیے چاہیے وہ اس کے household activities ہو یا دوسرے کوئی activities دوسرا جو common side effect جو depression کے وجہ سے ایک انسان کو ہوتا ہے وہ ہے anger جو اس کا normal behavior اس سے وہ کافی change ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی الگ الگ رہنا پسند کرتا ہے he does not feel to participate in gatherings تو وہ انسان کے جب کیفیات جب اس کا natural behavior change ہو جاتا ہے اور وہ anger میں تبدیل اس کو کر لیتا ہے اپنے behavior کو اور وہ کسی پر بھی گصہ ہو جانا جیسے اگر کبھی کوئی فادر ہے تو اپنے بچوں بھی گصہ ہونا یا کوئی اگر student ہے تو اپنے کوئی classmates پر گصہ ہونا اور ہم نے کئی اثر ایسے واقعات دیکھے جہاں پر ایک student depression میں جاتا ہے پھر اسے گصہ آتا ہے اور پھر وہ campus میں گھس کے students کو بھی مارتا ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے اس کو مارتا ہے پھر end میں وہ خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور سب سے بڑا ایک انسان جو خود کو حام پہنچا سکتا ہے depression میں جانے کے بعد وہ ہے suicide پہاڑ سے کچھ جاتا ہے building سے کچھ جاتا ہے ایک train کے سامنے کوئی گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان دیتا ہے اب suicide اگر ہم دیکھیں تو اس کا ratio ہم نکالے یا suicide کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو suicide ایک leading cause of death ہے in USA Russia and South Korea اور countries with least suicidal rates اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کوئیت UAE Saudi Arabia other Arab countries اور some of the North American countries جیس جمعائق اور suicide کے rates انڈیا اور چائنا میں کافی زیادہ ہے اگر ہم انڈیا کا ratio دیکھیں per day انڈیا میں 380 people commit suicide approximately 380 people in انڈیا commit suicide اور اس میں دیکھیں تو 240 کے قریب مرد ہے جو suicide کرتے ہیں اور around 135 to 140 are women اور سب سے زیادہ زریعہ جو suicide کا لوگ use کرتے ہیں is by hanging themselves اور hanging کے بعد سب سے زیادہ زریعہ جو suicide کا لوگ use کرتے ہیں by eating poison اور اور ریشو وائز دیکھا جائے پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو hanging سے میں نے بتایا کہ روز کے around 380 people suicide commit کرتے ہیں اس میں سے around 50 to 55 they killed themselves by hanging اور 25 to 30 percent ایسے لوگ ہیں جو by poison اپنے آپ کو مار دیتے ہیں suicide کر لیتے ہیں کی main وجہات اگر ہم دیکھے تو سب سے بڑی اور سب سے main وجہات society کی ہے bankruptcy 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 اگر ہم سمجھے تو ایک انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے bank میں یا اپنی lockers میں جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے assets ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بزنس بینک balance almost نیل ہو جاتا ہے second ہے family matters family matters بہت سارے family matters ہو سکتے ہیں الگ الگ اس کے وجہات ہیں اس میں least جو چیز ہے وہ ہے poverty اس میں کمال کی بات یہ ہے کی پیسہ سب سے زیادہ اوپر ہے ریزن جس کے ویج لوگ سوسائٹ کر رہے ہے وہ ہے بینک رپسی پیسے کا کم ہو جانا پیسے کا ختم ہو جانا اور اگر ہم poverty دیکھیں تو اس کا تعلق پیسے سے ہی ہے کہ پیسے ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے جس میں ضرورت پورے نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ سب سے کم ریزن ہے جس کے ویسے لوگ سوسائٹ کرتے ہالک ہم دیکھیں تو انڈیا میں کافی ایسے لوگ ہیں جو بلو poverty ہیں پھر بھی ان کا سوسائٹ ریشو سب سے کم ہے اور حدیث اس طرح ہے کہ جب ایک پرندہ بھوکا پیٹ جب شکار کے لئے نکلتا ہے بھوکا پیٹ جب وہ نکلتا ہے شکار ڈھوڑنے کے لئے تو رات میں جب وہ لوٹتا ہے تو وہ بھر پیٹ لوٹتا ہے تو اس میں یہ ہمارے میسیج ہے جو بلو poverty لوگ وہ کوشش کرتے مہنت کرتے اور اس کے بعد جب انہیں دن بھر جب مل جاتا ہے وہ کھا لے پی لے اللہ پر اللہ پر بھروسہ ہے لیکن جو لوگ بینکرپسی کے وجہ سے suicide کر لے تھے ان کا اللہ پر بھروسہ یقین نہیں ہے بخاری اور مسلم کے حدیث ہے جو انسان کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو suicide کر لیتا ہے اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو وہ اسی چیز کا عذاب اللہ اس کو آخرت میں دیں گے یعنی کوئی انسان اگر چاکو سے یا گند سے اپنے آپ کو شورٹ کر لیتا ہے تو وہ اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیں گا آخرت میں اور یہ آخرت کا عذاب ہے وہ کنٹینئوس ہے مہا پر انسان کو موت نہیں آنے والی یا کہ انسان پھر اس کو زندہ کریں گا پھر وہ اپنے آپ کو شورٹ کریں گا پھر مر جائیں گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گا تو اس کی لیے ہمیشہ کے لیے جہانم میں عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوسائیڈ کا بین ریزن جو انسان کا ہوتا ہے وہ ہے ٹینشن غم فکر اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اس ٹینشن کا میرے اس غم کا میرے اس پریشانی کا اب کوئی حل نہیں اس کے پاس پرپس آف لائف ہوتا پرپس آف ایکزیسٹنس ہوتا تو انسان جب اس کو غم پریشانی پہنچتی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہی میرے پریشانی میرے غم میرے فکر کو دور کر سکتا ہے لیکن جس کا پرپس آف لائف اس کو معلوم نہیں کہ میں یہ پر کیوں آیا ہو میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے جو پریشانی ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ میں اس دنیا سے چلے جاؤ وہ سوسائٹ کر لیتا ہے لیکن ایک انسان اس کے اعوض ایک آپ اس انسان کے مثال لیجئے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے جس کو اپنا purpose of life معلوم ہے اگر اس کے دل میں سوسائٹ کا خیال آئے پریشانی سوچیں گا کہ یہ میرے زندگی کا خاتمہ اگر میں اس طریقے پر کروں گا تو یہ صرف ایک سٹارٹ ہے سوسائٹ کیونکہ اس کے بعد جو مجھے جہان میں ہمیشہ کے لئے عذاب ہوں گا وہ ہمیشہ کے لئے رہے گا تو اصل مشکل پریشان وہ اس کے بعد ہے اس کے بعد کی زندگی میں تو وہ اس چیز سے بچ جائے گا انسان روح کی گزہ نہیں پہنچ رہا ہے اور اس کے وجہ سے وہ ہلاکت زمین کے مٹی سے جب ہماری بوڈی نے بنایا ہے تو اس کے جو گزہ ہے وہ بھی اللہ نے زمین میں رکھی ہے جو فل فروڈ ہم کھاتے ہے جو ہم جتنے بھی دنیا کے اشیاء ہم کھاتے ہے وہ ہمارے بوڈی کے لئے ہے لیکن ہمارے روح کے لئے جو ہے وہ ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ نمبر سیونٹین آیت نمبر ایٹی ٹو میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَا نَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ زَالِمِنَ اِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِلُونَ وَلَا يَزُحْمُptِ وَلَا يَزَالِمِنَا ٹوَأَن فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے ہم قرآن پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تو روح کو طاقت تقویت ملیں گی لیکن ہم اگر اللہ کے ذکر سے نماز سے روزے سے اسلام کے جو احکامات ہے اس سے دور جائیں گے فرائض سے دور جائیں گے نوافیل سنتوں سے دور جائیں گے روح کو گزہ نہیں پہنچائیں گے تو یقینا ہم خسارے میں پہنچنے والے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نقصان میں پہنچا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جو انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے غافل ہو گیا غافل ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کے طرف نہیں آ جاتا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں مشغول نہیں ہو جاتا تو ہمارا مقصد کیا ہے want to earn money want to be first in the university want to be first in everything in academics لیکن جب ہم پیسہ earn کرتے ہیں اس میں loss آتا ہے تو ہم depression کے شکار ہوتے ہیں جب ہم first آنے کی لیے محنت کرتے ہیں university top کرنے کی لیے محنت کرتے ہیں when we struggle for everything we could possibly do for it but when we come to a loss جب ہم پیسہ کا loss ہمیں آتا ہے جب ہم university میں top کرنے کی نیت سے جب پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اس میں ہم جب fail ہو جاتے ہیں ہمارے مقصد میں تو ہم depression کا شکار ہو جاتے ہیں کیوں because ہمارے زندگی کا مقصد ہم نے set نہیں کیا ہے purpose of life کو ہم نے نہیں جانا ہے لیکن ہم رحمان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے اتنا غافل ہے کہ ہم جو مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم اس سے بالکل دور ہیں we are far away from it تو جب ہم آخرت کی سوچ سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ جاتے ہیں تو ہم ہمارے زندگی کا purpose مقصد بھول جاتے ہیں اور ایک مثال سے آپ یہ بات کو سمجھئے کہ ایک شیخ نے اپنے لیکچر میں یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص نے اپنے ایک پڑوسی کی چار فٹ جگہ اس پہ قبضہ کر لیا تھا اس شخص نے دنیاوی مثالی دی کہ لوگ اپنے پلوٹ سے زیادہ بڑھتے ہوئے آگے آگے آ چکے ہیں اس لئے میں نے بھی تمہاری کچھ جگہ لے لی ہے کیونکہ ان کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے نزدیک purpose of کوئی life نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کیوں کمارے ہیں کیوں وہ زندگی گزار رہے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی زندگی عیش سے آرام سے گزر جائے اس کے لئے وہ دوسروں کے حق بھی مار رہے ہیں اور اس پر انہیں اور یہ کام کیا کہ اس پڑوسی کی کمپلینڈ کی اور یہ کیس کوٹ تک چلا گیا اور کافی دنوں تک جب یہ کیس چلا تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ اب میں اس کوٹ کچھری کی کیس میں نہیں پڑھنا چاہتا اور اس نے کہا کہ میں غلطی پر ہوں یہ شخص نہیں پھر بعد میں جب وہ کوٹ سے بہار آئے تو اس پڑوسی نے اس شخص سے کہا زمین پر زیادہ قبضہ کیا تھا تو اس کو اس شخص نے کہا یہاں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا یہاں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا لیکن آخرت میں آپ کی پکڑ میں ضرور کروں گا تو وہ شخص بہار کے رہنے والے تھے براؤٹ کے تو وہ بہار چلے گئے اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیت کر کے چلے گئے کہ اس شخص کو کبھی یہ پلوٹ نہیں بیجنا اور کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا غالباً دو یا تین دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جو شخص نے ان کے پلوٹ پر قبضہ کیا تھا اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن وہ کس سے معافی مانگیا اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا تو یہ ہمارے لئے عبرتناک واقعہ ہے اور کیونکہ اس کے بچوں کو بھی اس شخص نے نصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ پلوٹ اس کو نہیں بیچنا ہم دنیا ہوا جو بھی کام کرے وہ ذریعہ ہے آخرت میں آمال نیک آمال لے جانے کا تو ہمیں پرپس آف لائف زندگی کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے تب ہی ہم ڈپریشن سے صحیح طریقے سے ڈیل کر پائیں گے ورنہ ہم ڈپریشن میں جب مبتلا ہوں گے تو ہمیں پرپس آف لائف نہیں معلوم ہونے کے وجہ سے ہم غلط قدم اٹھائیں گے اور ہمارے زندگی کو ختم کر دیں گے فَبِ اَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان سو وچ آف دے فیورس آف لائف آف لائف 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 اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص اگر آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ اس گفٹ کے بدلے اس کو شکریہ دا نہیں کرتے you don't thank him for the gift آپ اُلَٹ اس کو برا کہتے ہو یا اس گفٹ کی آپ قدر نہیں کرتے ہو تو اس شخص جس نے آپ کو گفٹ دیا ہے اس کو کیسا فیلوں گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو گفٹ دیا ہے air water health wealth اس کا ہم کتنا اللہ سبحانہ وتعالی کو شکر ادا کر رہے ہیں دو منٹ بھی یہ سوچنے میں اپنا وقت نہیں گزارتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عرب میں ایک بزرگ آدمی وہ اچانک بے ہوش ہو گئے روڈ پر انہیں لوگوں نے ہسپٹل ہسپٹالائز کیا تو اس میں انہیں آکسیجن لگایا گیا اور جب انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹر نے انہیں ایک پرچی دی تو وہ پرچی دیکھ کر وہ رونے لگ گئے ڈاکٹر حیران ہو کر انہیں یہ پھوچھنے لگا کہ کیا واجہ ہے شاید آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کو ایسا لگا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے اس کے ویسے وہ رو رہے ہیں تو اس شخص نے ڈاکٹر کو یہ جواب دیا کہ میرے اتنی عمر گزر گئی ہے میں ایک بڑا آدمی ہوں میرے اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی میں نے کبھی میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو کبھی جو اس نے مجھے فری میں آکسیجن دیا ہے اتنے سالوں تک میں نے اسے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو آکسیجن دے رہا ہے جو ہم انہیل کر رہے ہیں یہ ہمیں فری میں ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 07 میں فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کروں گے تو بے شک اللہ ہمیں اور زیادہ دیں گا دنیا میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ سکون صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر میں ہے ویریلی in the remembrance of اللہ heart finds rest and whoever turns away from remembrance of اللہ will have a depressed life جیسے آج دنیا کا ایک مثال ہو چکا ہے example ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے چیزیں اسلام کیلئے اسلام میں جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے select کرتے ہیں جیسے ہم اگر ہوتل میں جاتے ہیں تو ہم ہوتل میں جو menu card دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہم ہماری مرضی سے چیز select کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا ہے یہ ہمیں پسند ہے یہ ہم order کریں گے اور یہ چیز ہم order نہیں کریں گے تو ہمارے مرضی سے ہم اس چیز کو جب select کرتے ہیں ایسی ہمارا معاملہ اسلام کیلئے ہو چکا ہے کہ ہم یہ چیز جو ہمارے لئے اچھی ہے جو ہمیں ٹھیک لگتی ہے وہ اپنائیں گے داڑی نے رکھیں گے ہم نماز ہمارے مرضی سے پڑیں گے تو ہم ہم نے ہمارے دین کو بھی دنیا کے ساپ سے select کر لیا ہے اور ہم ہمارے دین کو بھی اسی طرح سمجھ رہے ہیں اس دنیا کا بنائیں جب تک ہم آخرت کو ہمارا aim اور مقصد نہیں بناتے ہیں ہم depression سے deal نہیں کر پائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ اچھے عامال collect کرنا اصل ہے اس دنیا میں آخرت کے تیاری کرنا اصل ہے اگر آپ یہ aim یہ goal بنائیں گے تو آپ کو depression کبھی نہیں آئیں گا اور اگر depression آ بھی جائے تو آپ جب depression کی last step میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ سوچیں گا کہ یہ قدم اگر میں اٹھا لیا اس کے بعد کی ہلاکت ہمیشہ کی ہلاکت ہے یہ ٹینشن یہ غم یہ فکر تو دور ہو جائیں گا لیکن اس کے بعد جو غم فکر اور اس کے بعد جو عذاب اللہ سبحانتہ اللہ کا ہوں گا وہ ہمیشہ کیلئے ہوں گا ہمیں موت سے نہیں بچ سکتا لیکن موت کے بعد آنے والے انجام سے ضرور بچ سکتا ہے تو ہم اس ٹوپک کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ depression older people میں کیوں آ رہا ہے بزرگوں میں depression کیوں آ رہا ہے adults میں depression کی وجہ کیا ہے اس سے بہار وہ کیسے نکل سکتے ہیں teenagers میں depression کیوں آ رہا ہے اس سے وہ بہار کیسے نکل سکتے ہیں بچوں میں depression from 8 to 12 years ان میں depression کیوں آ رہا ہے اس کے وجہات کیا ہے اس سے وہ کیسے بہار نکل سکتے ہیں parents کا کیا رول ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمی ہمارے غم کو فکر کو اللہ سبحانہ وتعالی دور کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی چڑیوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی پرندوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی بغیر مانگے رز دیتا ہے نون مسلم اللہ سے تو نہیں مانگ رہے اللہ دے تمام لوگ کا رز لکھا ہو ہے تو رزق آ کر رہے گا اسی لئے توقع اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کی سوچ تھی what can I do for اللہ میں کیسے اللہ تعالی کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش work really hard اور اپنے لئے اچھا کمانے کو لیکن do not compromise on the hair after اچھی degree لیں اچھا business کریں research proper کریں یہ نہیں اپنے گھر کو maintain رکھیں یہ نہیں کہ سب فانی یہ چلا جائے گا نہیں اچھی زندگی گزار یہ تو ہے ربنا آتی دنیا حسانہ اور آخرت حسانہ لیکن focus اپنا رکھیں آخرت کی زندگی کو